شکریہ چیرمن صاحب ٹی وی کے حد تک دیکھی باقی تو اسلامباد میں ہم اور آپ بھی گرفتار تھے تو لوگ کیا دیکھتے کرفیو تھا اسیو اجلاس پاکستان کے لیے ایک بہترین تصویر اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تصویر پاکستان کا صرف ٹی وی کے حد تک نہ رہے صرف اسلامباد کے حد تک نہ رہے بلکہ پاکستان کا یہی تصویر کوٹا کا منظر بھی بنے پاکستان کا یہی تصویر دکی کا منظر بھی بنے پاکستان کا یہی تصویر پشاور بھی بنے پاکستان کا یہی تصویر ملتان بھی بنے یہی ہماری خواہش ہے اور مبارک بات پیش کریں گے صدر صاحب کو پی ایم صاحب کو فورن منسل صاحب کو اور پھر خصوصتاً میرے بھائی نہیں آئے انٹیئر منسٹر صاحب کو جنہوں نے ویلکل ویلکل یہ ایسے حالات میں جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اور باہر سے پاکستان is almost breached میں دوبارہ بولتا ہوں کہ پاکستان is almost breached security wise ان حالات میں یہ اجلاس پورامن ہونا بھلے کرفیو تھا لیکن it's a very big thing اور میں نے دیکھا ہم بڑے بڑے منسٹر صاحب رکھے ہوئے تھے ان کو فوجی نہیں جانے دے رہے تھے راستے میں ہمیں بڑی منتے کرنے پڑی special committee کے اجلاس میں جا رہے تھے لیکن بڑا اچھا control ہو اور اس سے ایک message ہمیں ملا دلی دل میں کہ اگر پاکستان کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے اگر اسلام آباد میں یہ ہفتہ دو ہفتے پورامن گزرنے تھے ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا تھا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہفتے دو ہفتے پورامن گزرنے چاہیے پھر نہ پی ٹی آئی کی چلی نہ علی امین گرڈا پور بھی غائب پھر سب غائب پھر اسلام آباد پور امن پھر ہمیں نہ دہشتگرد دکھا اللہ خیر کرے جو خبر گزر رہی ہے شکر ہے کہ ایسا میں پھر کہوں گا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے کہ یہی ارادہ جو دو ہفتے اسلام آباد کیلئے تھا یہی ارادہ ہمیں چاہیے اس ریاست کا پورے پاکستان کیلئے کہ پاکستان میں کسی بھی دہشتگرد کسی بھی دہشتگردہ نہ کروائی وہ اس ریاست کے اندر سے ہو وہ ریاست کے باہر سے ہو وہ مذہب کے نام پہ ہو وہ قومیت کے نام پہ ہو یا اس کے پیچھے کوئی بھی سوچ یا فکر یا منظوبہ ہو اس کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ چودہ دن اسلام آباد کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے سر ایک ایڈیڈ بات کروں گا ہم ساتھ آٹھ درجن سینیٹرز ہیں میرے خیال میں پورے پاکستان میں نائنٹی سکس تو آٹھ درجن ہوگے میرے خیال میں ساتھ آٹھ درجن ہیں ہم سر اور سر ہمارا فسیلٹیز میرے خیال میں ہم یہ کہ ہم لوگ کہیں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں نظریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کے بجائے ہمیں شاید تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ کے ساتھ ادھر فلیٹ ملتے ہیں جس میں سینیٹرز اور ایمین ایز زندگی سکون سے امن سے گزار سکے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ آئے اور واپس جا سکے سر کل رات کو جو ایک پیغام جناب سردار اختر مینگل صاحب کے بزریے سرحام آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کردار ادا کر رہا ہے بلکل وہ جو بیچاری سینیٹر یا اس کی فیملی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر پولیس جا کے پولیس ایک لوج کو یرغمال کر دے مجھے اس کا نہ کوئی راستہ نہ کوئی آئین اور میں ایز ای سینیٹر میں بلکل حکومت کے خلاف اس وقت بے حد یہ بات ان کے سامنے ایک گلمن رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کونسا طریقہ ہے کیا ووٹ اس طرح لیے جاتے ہیں آپ دس سال اور بارہ سال کے بچوں کو حراسہ کرے یہ پولیس کس کے حکم پہ چیرمن صاحب پارلیمنٹ لوجز کے اندر درجن پولیس ایک سینیٹر کا لوج کو یرغمال کرتا ہے مؤثرہ کرتا ہے میں اردو ساری میری اردو کمزور ہے میری مادری زبان نہیں ہے مجھے فقر ہے اس پر کے کمزور ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کیسے ادھر اس کو یرغمال کر رہا ہے اور پارلیمنٹ لوجز کے اندر یہ سر بلکل ہر سینیٹر کی توکیر ہے یہ ہر سینیٹر کی بیستی ہے یہ اس پورے سینیٹ اس پورے سسٹم کی بیستی ہے میں بلکل یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ادھر خدا نہ خاصتہ ہم پختون بلوچ سندھی پنجابی سب ایک عزت دارانہ روایات رکھتے ہیں اور عورتوں کے لیے ہم سب عزت کی بات کرتے ہیں شہری رحمان بی بی ہر وقت عورتوں کی حق کیلئے بات کرتی ہے آج وہ بھی چھپے جبکہ ان کو پتا ہے جبکہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اور کیوں سارے 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 صدیقی صاحب بہت شکریہ سار جن باتوں کا احمل بھائی نے ذکر کیا وہ یقیناً کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی انتظامیہ کے لیے ایسی نہیں ہیں کہ جو اس کے سر کی کلغی بنے یا وہ سر بلند ہو کے چلے ایسی باتوں کے ساتھ یہ افسوسناک ہیں اور ہمیشہ افسوسناک رہی ہیں ہر دور میں رہی ہیں ہر دور میں قابل مضمت رہی ہیں آج بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا اور یقیناً یہاں پہ وزراء بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں سر رہے ہیں جو بھی جن پہ بھی ان کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے احمل صاحب میں آپ کی آواز میں